یہ تحریریں اور تصویریں کراکرم ہائیوے کے ساتھ ساتھ گنیش گاؤں سے عطا آباد کی جانب صرف دو کلومیٹر کے فاصلے پر سیکرڈ راکسہ فنزہ کے نام سے مشہور کچھ چٹانوں پر کندہ ہیں آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق انہیں دو ہزار سال قبل از مسیح میں کندہ کیا گیا تھا ماہرین کا کہنا ہے کہ گندھارا دور حکومت میں جب ٹیکسلا سوات اور پشاور گندھارا تہذیب کا مرکز اور کشان بادشاہ حکمران ہوا کرتے تھے تب بدھ بکشو بدھ مت کی تبلیغ کے لیے اس راستے سے چین جایا کرتے تھے جس دوران وہ اس جگہ پر اپنا کیمپ لگاتے اسی دوران انہوں نے یہ تحریریں اور تصویریں ان چٹانوں پر کندہ کی ان میں اس وقت کے کشان بادشاہ یویما قدد فریسہ کی تصویر اس کے نام کے ساتھ کندہ کی گئی ہے اس کے علاوہ پہاڑی بکرے یعنی مارخور کی تصویریں بھی کسرت کے ساتھ بنائی گئی ہیں انہی میں خروشتی زبان میں کچھ تحریریں بھی لکھی گئی ہیں جن میں بدھ بکشو نے اپنے نام کے ساتھ ساتھ اپنے سفر کی مختصر داستان تحریر کی ہے یہ تحریریں اور تصویریں وقت کے ساتھ ساتھ مادوم ہوتی چلی جا رہی ہیں یہ چٹانے اسی دریا کے کنارے پر موجود ہیں جس جگہ سے عطا آباد جھیل کا پانی گزرے گا چٹانے تو بہت مضبوط ہیں لیکن ان کی بنیادیں دریا کے پانی کے کٹاؤ کے سبب کمزور ہو چکی ہیں اگر عطا آباد جھیل سے پانی کا ریلا تغیانی کی صورت میں آتا ہے تو دیگر جگہوں کی سلائیڈنگ کے ساتھ ساتھ ان چٹانوں کے بھی دریا میں گرنے کا خشہ ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو اس صورت میں ہزاروں سال پرانی ان اشکال اور تحریروں کی کہانی پاکستان ٹیلویجن نیوز کی بنائی جانے والی اس رپورٹ میں آخری کہانی ثابت ہوگی لیکن ہمیں یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا میں ہوں جاوید کازمی برائے پاکستان ٹیلویجن نیوز ہنزا ہونزا